اجاز الحق صاحب آپ کچھ پہلے اس کے اوپر انالیسز کریے پچاس سال کی بلانترین سطح مہنگائی کی ہے پٹرول کو ہم نے اور مہنگا کی ہے اور آدھا پاکستان سلابوں میں ڈوبا بیٹھا ہوا ہے تو کیا لوگ افورڈ کر لیں گے کوئی زندہ بچ جائیں گے ہم لوگ کیا ہوگا دیکھیں موجودہ صورتحال میں جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے کہ سکسٹی فائی پرسنٹ جو ملک ہے اس سے زیادہ شاید سلاب میں ڈوبا ہوا ہے لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں لوگ سڑکوں میں پڑے ہوئے ہیں کیمپوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں کھانے کے لیے نہیں ہیں اور حکومت بہت دیر سے ان کی آنکھیں کھول نہیں دیں جب فوج مترک ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر وزیراعظم نے بھی دورے کی ہیں دوسرے لوگوں نے بھی دورے کی ہیں ایسے موقعے پر دیکھیں پاکستان جب اتنی مشکل دور سے گزر رہا ہو تو یہاں پر ایک سیاسی ہمانگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ لوگ اب یہ مزاق سمجھتے ہیں کہ آپ آپس میں جو جھگڑے کر رہے ہیں لڑائیاں کر رہے ہیں برا بلا کہہ رہے ہیں لوگ اس وقت آپ یقین کریں لوگ بجلی کے بل نہیں دے سکتے اپنے لوگ بچوں کی سکولنگ نہیں کر سکتے کتابیں نہیں خرید سکتے تین وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے یہ حال ہے ملوکہ ہمارے عوام کا اس وقت تو اس صورتحال میں آپ انفلیشن کا آپ نے خود بتا دیا روپی کا آپ نے خود بتا دیا کہ کتنا کیا حال ہے اس وقت ایکسپورٹس آپ کی دیکھیں کہاں پر ہیں کھڑی ہیں اس وقت یعنی کہاں پر کھڑی تھیں اور کہاں پر کھڑی ہیں یعنی میں پرسنل ہی جانتا ہوں بہت بڑے بڑے انڈیسٹری رسٹ ہیں انہوں نے کہا ہم نے بائیس سے پچیس سو لوگ اپنے جو ہیں ان کو فارق کر دیا ہے اور ہم جو ہے یہ بجلی کے جو لگائے گئی ہیں قیمتیں لگائی گئی ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم انٹرنیشنلی کمپیٹ کر کے اپنا مال ایکسپورٹ کر سکیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اپنے پڑوز میں دیکھیں جہاں سے آپ بڑے شوق سے آج آپ نے بیان دیا ہے کہ ہم ہندوستان سے سبزی اور ٹریڈ شروع کریں گے بیسیکلی ہندوستان پچاس فیصد سبسیڈی دیتا ہے اگری کلچر ٹیو ویلز کے اوپر یعنی یہ ہندوستان کرتا ہے وہاں پر پر ایک کڑ ان کی دیکھ لیں کہ کتنی وہ ہے ہماری کورٹن تو اس دفعہ بلکل اس سندھ میں تو وائپ آٹ ہوگی ہے ساؤت پنجاب میں بھی بہت دخصان ہوا ہے اس کو تو آگے چل کر یہ میں نے آج سے ایک ماہ پہلے اگر آپ میرا ٹویٹ دیکھیں تو میں نے بتایا تھا کہ آگے جا کے کیا کیا مشکلات ہمیں آ رہی ہیں فوڈ سیکیورٹی کی مشکلات آئیں گی فوڈ شارٹیجز ہوں گے آپ کے اور مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گی تین سو رپے کلو تو آپ کو پیاز مل رہا ہے جو کہ میرا خیال ہے چند دنوں بعد کہہ رہے تھے چھ سو اور پھر ہزار کی رپے کلو پہ چلا جائے گا تو اس صورتحال کے اندر آپ کو چاہیے یہ ہے کہ آپ ایک مطلب اندرونے ملک کم از کم کہ ایک دوسرے کو برا بلک ہیں ٹھیک ہے وزیراعظوں نے بہت اچھی تقریر کی اپنا الزامات بھی ہمیشہ آنے والی حکومت جانے والی حکومت پر لگاتی ہے لیکن آپ تھوڑا سا اس حکومت کے آخری دنوں کا یہ نہیں کہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں کہ آپ کئی چیزیں انہوں نے بشک کنٹرول کی لیکن آج آپ دیکھیں برینٹ کی قیمت کی ہے آج ایٹی سم روپیز پہ ایٹی سکس پلس روپیز پہ جو ہے برینٹ آگئے آپ قیمتیں ڈیزل کی بڑھا رہے ہیں ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈریکٹ کسان کے اوپر مزید بوجھ ڈال رہے ہیں کہ آپ کا ساری مشینری جو ہے وہ جو اگریکلچر کی ہے وہ ساری ڈیزل پہ چلتی ہے ٹرانسپورٹ آپ کی پورے ملک میں جتنا کھانا پینا آئے گا انڈوں سے لے کر اور سبزیوں تک وہ سارا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے یہاں پر پھال سارے ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں تو ہر چیز کی قیمت جو ہے بڑھا رہے ہیں